ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ سر ایمان ہے کیا؟ دیکھیں پہلے ہم سمجھتے ہیں ایمان کا معنی کیا ہے اور ایمان کا مفہوم کیا ہے ایمان جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مادہ یعنی اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ تین لٹرز کے اوپر ہے الف میم اور نون یہ امن سے نکلا ہے تو اس کا مادہ اشتقاق آپ کو کوئی ترمنالوجی ساتھ دے رہا ہوں مادہ اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے روٹ ورڈ یعنی وہ لفظ جس سے یہ ایمان کا لفظ نکلا ہے وہ لفظ ہے امن الف میم نون تو علماء کہتے ہیں علماء کی ترمنالوجیز میں اسے کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو لفظ ہے اس کا مادہ الف میم نون ہے اور یہ امن سے مشتق ہے یہ مشکل اردو ہو گئی نا اس لئے آسان پہلے بتا دیا اب اس کو دوبارہ آسان بتاتا ہوں کہ لفظ ایمان الف میم نون سے مل کے بنا ہے اور اس کا جو مادہ یعنی روٹ ورڈ یعنی جس لفظ سے یہ نکلا ہے وہ امن ہے لغت کے اعتبار سے دکشنری کے اعتبار سے کسی خوف سے محفوظ ہو جانے دل کے مطمئن ہو جانے اور انسان کے خیر اور آفیت سے ہم کنار ہونے کو امن دکشنری کا میننگ آپ کو دیا ہے میں یعنی خوف سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا دل میں اتمنان کا ہونا اور انسان کا خیریت اور آفیت سے ہونا یہ امن ہوتا ایمان کا لفظ یہ گرمیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو فیل لازم استعمال اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے امن پانا اور اگر یہ فیل متعدی کے طور پر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے امن دینا تو امن پانا امن دینا دونوں اس میں داخل ہو گئے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے فیل میں استعمال ہو لائے اچھا یہ تفصیلات جو ہیں یہ لسان العرب میں موجود ہیں جو ابن منظور کی ہے اس کی جلد تیرہ صفحہ تئیس پر اور اسی طرح زبیدی جو تاج العروس من جواہر القاموس کے مصنف ہیں انہوں نے بھی سے جلد اٹھارہ صفحہ تئیس چوبیس پر جمع کی تو اب کسی پر ایمان لانے سے مراد ہوگی اس کی تصدیق کرنا یعنی وہ جس پر ایمان لارے نا اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا تو لفظ ایمان اپنے اصل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے امن امانت اور بھروسے پر دلالت کرتا یعنی اس پر دلیل ہوتا اچھا اب ایمان کہتے کس کو ہیں اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ایمان کا معنی اور مفہوم تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ ایمان کہاں سے نکلا ہے کون سے لفظ ہیں جن سے یہ مل کے بنا ہے کون سے لٹرز ہیں جن سے یہ مل کے بنا ہے تو اسی لیے ضروری ہے کہ یہ بھی جان لیں کہ آخر ایمان کہتے کس کو ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کے پاس سے آئے ہوئے احکام کا زبان سے قرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے کیا معنی ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اور رسول کے ذریعے اللہ کے پاس سے آئے ہوئے احکامات کا نہ صرف یہ کہ ہم زبان سے اس کا اقرار کریں کہ ہم اسے ایکسپٹ کرتے ہیں بلکہ دل سے بھی اس کی تصدیق کریں کہ جو کہہ رہے ہیں اسے واقعاتاً مانتے بھی ہیں یہ ایمان ہوتا ہے تو یہ آسان زبان میں میں نے آپ کو سمجھا دیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو کلمہ شہادت ہو گیا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں گواہی اب زبان سے قول بھی ہے اور دل سے اس کا اقرار تصدیق بھی ہے کیا گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے عبد ہیں آخری نبی ہیں خاتم الانبیائی والمرسلین ہیں اور جو جو احکامات حضور لائے ہیں ان تمام پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں ان میں ہر شیچان شامل ہے تقدیر کا مسئلہ بھی شامل ہے ملائکہ پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اسی طرح قبر پر ایمان اور اس کے بعد مر کے اٹھنے اس پر ایمان جنت جہنم پر اور تمام چیزیں جو اس میں داخل ہیں جنات ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں پر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جن ہیں اللہ نے بتایا ہے کہ جن ہیں تو ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہیں تو ہیں سمجھائی بات کہ ان کا کہاں مان لیا ہے تو یہ ایمان ہو گیا دل سے اسے مان لیا ہے تو اسی لیے اسے ایمان بالغیب کہیں گے تو ایمان کا لغوی معنی ایمان کا لغوی معنی امن دینا اعتماد کرنا کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا اور ایمان کا استلاحی اور شرعی معنی ترمنالوجی اور شریعت میں جو معنی آتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دین کی جو بات قطعی طور پر جو ان سے ثابت ہے اسے دل و جان سے تسلیم کر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و مصدوق سمجھنا آپ کی رسالت پر دل سے اعتقاد رکھنا اور زبان سے اس کی گواہی اور شہادت دینا ایمان کی حقیقت اصل میں تصدیق قلبی ہے یعنی دل سے اس کی گواہی دل سے اس کی صداقت اور زبان سے اس کی گواہی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہو کر داخل ہوتا اور یہی منافق اور مسلمان میں فرق کرتی کہ مسلمان جو ہے وہ زبان سے گواہی بھی دیتا ہے اور دل سے اس گواہی کی تصدیق بھی ہوتی ہے منافق زبان سے گواہی تو دیتا ہے پر دل میں کفر ہوتا ہے دل سے نہیں مانتا تو اس لیے وہ منافق ہو گیا وہ عقیدے میں منافق ہو گیا اب منافق کی بھی اقسام ہیں ایک منافق عقیدے میں ہے تو عقیدے میں جو منافق ہو گا وہ زبان سے تو اقرار کرے گا پر دل سے ایمان نہیں لائے گا جو مسلمان ہو گا وہ ایمان دل سے بھی لائے گا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے گا تاکہ ظاہر میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو اور زبان دل کی ترجمان ہو کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے ہے نا دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے تو جس ماحول اور معاشرے میں رہ رہے ہیں انہیں بھی تو اس بات کو آپ کو بتانا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے لیے زبان سے اظہار ہو گیا اس لیے دونوں کو یہاں پہ داخل کر دیا اچھا اور بعض محدثین کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب یعنی دل کی گہرائیوں سے اس کی صداقت دینا اور اقرار باللسان یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل بالارکان اور دین کے ارکان پر عمل کرنا ان تمام چیزوں کا نام ایمان ہے کہ تصدیق بھی ہے اقرار بھی ہے اور عمل بھی ہے اور ہمارا اس معاملے میں محنت کرنا کام ہے گو کہ بہت سارے محدثین نے یہی کہا ہے کہ اگرچہ کمال ایمان جو ہے وہ عمال صالحہ سے ہی وجود میں آتا ہے پر ایمان کے لیے تصدیق قلبی جو ہے وہ ضروری عمل ہے اور اس کے بعد اس کا زبان سے اقرار کر عمال کے اندر جو ہے عمال کا بھی درجہ کمال پر پہنچنا جو ہے وہ مومن تو بناتا ہے مسلمان کے لیے شرط میں داخل نہیں جیسا کہ شیخ عبدالحب محدث دھیلوی نے ایمان کیا ہے کتاب جو لکھی تھی اس کے پیچ 83 پر جو تفصیل آتا ہے اب ایمان کے پھر درجہ آتے ہیں ایک ایمان تحقیقی ہوتا ہے ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے ایمان تحقیقی یہ ہوتا ہے کہ تمام ایمانیات کا قائل ہوں اور انہیں دلائل سے بھی ثابت کر سکتا اور ایمان تقلیدی یہ ہے کہ تمام ایمانیات کا قائل تو ہوں مگر انہیں دلائل سے ثابت نہیں کر سکتا دونوں قسم کا ایمان جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے اور ایمان تحقیقی جو ہے وہ ایمان تقلیدی سے درجہ پر بڑھ کر ہوتا ہے تو ضروریات دین پر ایمان لانا ان تمام چیزوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتعیت کے ساتھ ثابت ہو وہ ضروریات دین میں آتی اب ضروریات دین میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اب ضروریات دین بہت ساری ہیں مثلا اللہ کی توحید ہے اور اس کی صفات پر ایمان لانا ہے فرشتوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان قیامت پر ایمان تقدیر پر ایمان موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان نماز روزہ زکاة حج جہاد وغیرہ یہ ارکار اسلام کی فرضیت کا قائل ہونا سود زنا جھوٹ اور فرائض اسلام کی عدم ادائیگی کی حرمت کا قائل ہونا ضروریات دین جو ہے بعض تفصیل کے ساتھ بتلائے گئی ہیں اور بعض جو ہے وہ مختصرن اجوالن بتائے گئی ہیں اور جو ضروریات دین تفصیل بتائے گئی ہیں ان پر تفصیل ایمان لانا ضروری ہے مثلا نماز پر اس کے متعلق بتائے گئی حیت و کیفیت سمیت ایمان لانا ہے اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا تو قائل ہے لیکن اس تفصیل کے ساتھ قائل نہیں ہے جو بتلائے گئی ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہے اور جو ضروریات اجمالا بتائے گئی ہیں مثلا فرشتوں پر ایمان سابقہ کتابوں پر ایمان تو ان پر ایمان اجمالا لانا کافی ہے یہ شرح المقاصد میں آتا ہے تو اب مثال کے طور پر فرشتوں کو کھول کھول کر تو نہیں بیان کیا گیا ان کی تمام اقسام وہ کیسے ہیں وہ کیا ہیں وہ کہاں رہتے ہیں جتنی تفصیلات نماز کے بارے میں ہیں اتنی فرشتوں کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہیں تو ہیں جیسے بھی ہیں کیسے بھی ہیں کہاں پر بھی ہیں تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اور مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کافی واضح ہو گئی ہوگی بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے پھر بہت ساری باتیں پھر اور آپ کو کنفیوزن نہ پیدا ہو جائے تو بہرحال کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں بسکتا ہوں شکریہ کمت اور سبسکرے سیاسات قدری